آج ہمارے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کو بیش بہت ریوارڈ ملے اور میرے ساتھ آپ اس وقت سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل پر دو انسٹرومنٹ پڑے ہوئے ہیں جس کا نام ہے شہنائی جب برات کی رسم ہوتی تھی تب شہنائی بجائی جاتی تھی جب ولیمے کی رسم ہوتی تب شہنائی بجائی جاتی تھی لیکن جب سے یہ ڈی جے آیا ہے اور پاکستان انڈسٹری کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے میں اتنا پی ٹی وی پہ کام کیا ہے مجھے کوئی کبھی ریسپونس نہیں ملا پنجاب آرٹ کانسل جو ہے جتنی بھی ہے وہ ہر آرٹسٹ کو ایک جوب دے تاکہ وہ آنے والی نسلیں کسی کو محتاج نہ ہوئے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الیٹ اور میں ہوں آپ کی مزبان سائمہ شہزاد شادی کی تقریب ہو کوئی بھی ایونٹ ہو تو جب ہم سوچتے ہیں کہ میوزک کی بات آئے تو سب سے پہلے یہ وہ ہمارا ثقافتی ساز ہے جس سے میوزک کا آغاز ہوا تھا تو شہنائی جو ہے اس کو کلچر میں مات کیوں دے دی گئی اور کیا وجہ بنی جو شخص ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سکرین پہ ان کا نام ہے رشید عباس صاحب جن کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے شہنائی نواز ہیں اور سب سے پہلا ان کو تمغا ملا جب انہوں نے کربلا میں جب انہوں نے شہنائی سازی کا آغاز کیا اور اس کے علاوہ بھی بے شمار جگہ پر انہوں نے اپنے فان کا مظاہرہ کیا ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کے جو باپ دادہ کی ایک وہ ریت ہے اس کو بھی لے کر چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ انڈیا سے بھی سیکھ رہے ہیں شہنائی کو بجانے کا اور اس کا جو ساز ہے اس کو سیکھ بھی رہے ہیں جس سے پوچھتے ہیں کہ مزید کیا معلومات ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن والیکم السلام کیسے ہیں مہم آپ رشید عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں شہنائی سازی کرتے ہوئے مجھے پچیس سال ہو گئے ہیں اس سے پہلے میرے دادا جی گلزار حسین میرے والد صاحب کے ٹیچر بھی تھے اور میرے والد صاحب کا نام آسٹرن رضا حسین جنہوں نے نائنٹی نائنٹی سکس میں پی ٹی وی کی طرف سے سند اصل کی اس کے بعد ان کی وہ عزت ان کا وہ لوگوں کا پیار ان کے ساتھ تو وہ دیکھتے ہوئے میں نے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں یہ میں نے شہنائی شروع کی تو یہ تیسری پیڑی ہمارے میں آ رہی ہے شہنائی جو ہے وہ والد صاحب کا جو مقام ان لوگوں کا پیار اور دو دو چار سا سو بندہ ان کی خدمت میں حاضر رہنا وہ بچپن میں لاہور آکے لاہور کافی انہوں نے پروگرم کیے ہیں لاہور میں ہی زیادہ کام کرتے تھے اور اس کے علاوہ والد صاحب کو وہ بات دیکھ کے تو میں نے شہنائی کو ہاتھ لگایا میں نے کہا بابا جی مجھے بھی سکھائیں وہ کہنے لگے بیٹا میں نے اتنا پی ٹی وی پہ کام کیا ہے مجھے کوئی کبھی ریسپونس نہیں ملا کوئی ایک اگر سند ملی ہے تو اس کے بعد کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا یہ ایک آرٹسٹ ہے اس کو ادارے میں کہیں نوکری مل جائے تاکہ اس کے آنے والے نسلیں جو ہیں وہ اچھے سکا خیر تو اس کے بعد جو ہے میں اپنے سفر کو بڑی مشکلوں سے بڑی بے روزگاری کے ساتھ جیسے بھی تھا میں شہنائی کو میں نے اس پہ ریاض کرنا چروع کر دیا مطلب کتنی عمر تھی تب آپ کی جابہ آپ نے اس کو پکڑا چودہ سے پندرہ سال زیادہ سے زیادہ ہوگی تب سے آپ سیکھ رہے ہیں مطلب آپ کے دادا بھی یہ شہنائی سازی کرتے تھے والے صاحب بھی تو اس وقت سے سیکھتے آ رہے ہیں پھر آپ کہاں کہاں جاتے تھے کون کون شیف یعنی کون کون سے فنکشنز اٹینڈ کرتے تھے مزاروں پہ بھی جاتے تھے کہاں کہاں یہاں پہ دادا صاحب پہ کافی حاضری کی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی یہ شاہ فرید ہے شاہ جمال ہے مادلال حسین ہے مکی سرکار ہے لہور میں جب میں نے سٹارڈ کیا اس کے بعد آل اوور پاکستان کے جتنے بھی دربار ہیں کلندر اکیوریا مرشدلال کلندر کراچی سندھ والے تو وہاں تک میں نے کافی اس میں بجاتا گیا بجاتا گیا اپنی ریسل کرتا گیا وہ میری ایسے تھی ریسل بھی تھی روزی روٹی بھی بچوں کا تو والد صاحب جو ہے بزرگ ہوتے گئے وہ شہنائی بجاہ نہیں سکتے تھے ان کو سانس کا مسئلہ تھا پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو اس شہنائی کے ذریعے کوئی جتنا بھی ہونا میں اس شہنائی کے ذریعے میں سب کو پوری فیملی کو پالتایا تو خیر مولا نے جب کرم کیا تو دوزار سو پندرہ میں سیدہ سکر شبیش رازی کے ہاتھ سے مجھے تمغہ مولا امام حسن علیہ السلام پندرہ نمضان کو ملا تو اس تمغے کے بعد سب سے بڑا جو تمغہ مجھے ملا ہے وہ میں الحمدللہ پاکستان برے سگیر کا پورے ورڈ کا پہلا شہنائی نواز ہوں کربلا کے واقعہ کو چودہ سو چالی سال ہو گئے ہیں اور سب سے تاریخ میں سب سے پہلا شہنائی نواز جو ہے جو پورے برے سگیر سے کربلا میں جس نے لبیک یا حسین شہنائی پہ مولا حسین بادشاہ کے حرم میں بجایا وہ پڑھا کلام وہ سب سے پہلے میں مسکین رشید عباس ہوں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کربلا کتنی دفعہ گئے اور اس کے علاوہ علاوہ آپ کو کون کونسی جگہ پہ ریوارٹ دیں گے سب سے پہلے تو دوزار ستارہ میں گیا دوزار ستارہ کے بعد دوزار انی میں گیا ابھی دوزار تئیس میں ابھی پرچم کشائی اور ڈیوٹی مولا حسین بادشاہ امام رضا علیہ السلام جہاں پہ کافی ان کے موجزات ہوئے ہیں وہاں پہ مجھے شہنائی کچھ مجھے سپانسر کیا گیا ہے وہ جن کا نام سید کا پہلے جنہوں نے مجھے تمغا دیا انہوں نے مجھے سپانسر کیا کیونکہ وہ ہوتے ہیں لندن میں تو پاکستان میں انہوں نے سپانسر کیا تو کربلا میں میں تقریباً مجھے ڈیوٹی تین سال کرتے ہوئے اس کے بعد جو پاکستان ٹیلی ویزن کا آغاز جو کیا ہے وہ آٹ نو کو میں نے کیا آٹ نو کو پاکستان ٹیلی ویزن کے کافی سارے پرورم کیے پاکستان نے الہمراہ آٹ کونسل کے کافی سارے پرورم کیے پاکستان نے گجرہ والا آٹ کونسل حافظہ باد آٹ کونسل اسلام آباد لوک ورسہ کی طرف سے کافی کام پی ٹی وی ہوم اسلام آباد پی ٹی وی نیوز اسلام آباد ڈاکومنٹری آف شہن آئی اس کے بعد پاکستان لہور میں جو پی ٹی وی اس کے علاوہ جو پاکستان ٹیلی ویزن کی طرف سے سند مجھے ملی اور پاکستان مجھے پارلیمنٹ ہو سے جو جو لیٹر ہوتا ہے نا میرٹ پہ مجھے میرٹ پہ آرٹسٹ ہوں تو وہ مجھے لیٹر ملائے اچھا یہ بتائے گا کہ آپ انڈیا سے بھی سیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے بتایا تھا کہ یہ دو شہنائیاں ہیں اور ان میں ایک جو ہے وہ پاکستانی اور دوسری جو ہے وہ انڈیا کی ہے تو ان میں فرق بھی بتائیے گا اور یہ بتائیے گا کہ ان پہ کیا کیا کس طرح شہنائی سازی کس طرح سب سے پہلے تو میں یہ میرے والد صاحب جاتے تھے اور یہ ہے پاکستانی شہنائی اور ایسے ہوتا نہیں کہ ایک اریجنل ہوتی ہے ایک کوپی ہوتی ہے کائنات میں جتنی بھی شہنائی ہیں سب اس کی کوپی ہیں یہ انڈیا کی ہے یہ انڈیا کی ہے کلکتہ کی بنی ہوئی ہے یہ وہ شہنائی جو استاد بسم اللہ خان بجاتے تھے اور مجھے الحمدللہ یہ دس سال میں نے فالو کیا اور دو دار اٹھارہ کو مجھے میرا رابطہ ہوئے پندس شریلو کے شانند جی سے انہوں نے مجھے یہ دو دار اٹھارہ میں مجھے گفت یہ شہنائی لاسٹ میں کی تو دو دار اٹھارہ سے لے کر دو دار تئیس سا ہے دو دار تئیس ساک میں اس کا ریاض کرتا ہوں اور یہ بھی کربلہ میں میں نے بجائی ہے اس کے بعد یہ کافی جو بھی جتنی بھی جہ رہا آتا ہے وہاں پہ میں نے اور میں ابھی جتنی بھی تعلیم ہے وہ پندس شریلو کے شانند جید وہ دلی سے ہیں وہی مجھے شہنائی بھیجتے ہیں اور آن لائن تعلیم مجھے موبائل پہ دیتے ہیں مطلب آن لائن یہ انڈیا سے بھی سیکھتے ہیں جو بھی ان کے استاد ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شہنائی ایک ایسا ساز ہے جس کا اوریجن جو ہے وہ انڈیا سے ہی ہوا تھا لیکن ہمارا بھی یہ یعنی کہ پاکستانیوں کا بھی یہ ایک ثقافتی ساز مانا جاتا ہے موسیقی پہ اس کا جو ہے وہ ہونا لازمی ہوتا تھا اس کو بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے لیکن اب یہ کیوں اس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے نئے نئے میوزیکل انسٹرومنٹ آگئے ہیں کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو میرے جیسے کہ پرورم شادی کا پرورم ہوتا ہے وہ پرانے ثقافت سب سے پہلی جو ثقافت تھی نا ہماری ہمارے ملک کی وہ جب بیٹی اور بیٹے کے دن رکھے جاتے تھے تب میرے دادا جی میرے والد صاحب شہنائی بجاتے تھے جب بیٹی بیٹے کی منگنی ہوتی تھی وہ دونوں پر شہنائی بجاتے تھے یہ دوسری بار کا روزگار ہو گیا یہ بھی ہمارا روزگار بھی والد صاحب کا دادا جی کا بنتا رہتا تھا اور جب گانے کی رسم ہوتی تھی مہندی سے پہلے تو تب میرے والد صاحب شہنائی بجاتے تھے جب برات کی رسم ہوتی تھی تب شہنائی بجاتے تھے جب ولیمے کی رسم ہوتی تب شہنائی بجاتے تھے لیکن جب سے یہ ڈی جے آیا ہے اور پاکستان انڈسٹری کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے پاکستان انڈسٹری میجک انڈسٹری کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں سب سے اچھے جو شہنائی نواز تھے وہ تھے استار رنگی صاحب رنگی صاحب نے اتنی اچھی شہنائی بجاتے ہر فلم میں ان کا گانہ ہے ہر گانے میں ان کی شہنائی ہے تو انہوں نے بھی استاد بسم اللہ خان سے سیکھا یہ جو بسم اللہ خان کا ساز یہ جو ہے نا یہ سب سے پہلے جو اجاد ہے وہ بسم اللہ خان صاحب نے کی ہے تو یہ پاکستان میں اگر رنگی خان صاحب نے بجائی ہے تو وہ بسم اللہ خان کے طفیل بجائی ہے اس کے بعد اگر میں پاکستان میں شہنائی بجا رہا ہوں تو وہ پندت شریلوکیش آنن جی کی وجہ سے بجا رہا ہوں یہ پاکستانی شہنائی ہے یہ کافی لاؤڈ ہوتی ہے اس کا آواز بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ مدھور ہوتی ہے بہت سر میں ہوتی ہے اس کا تو زیادہ تر انڈیا والوں نے کافی میرے اساہ جی بھی اس کو لائک کرتے ہیں جن کو میں پوری زندگی سے لائک کرتا ہوں وہ بھی اس کو لائک کرتا ہے انڈیا میں بھی اس کو بجایا جاتا ہے بجایا مانا جاتا ہے اور پسند کیا جاتا ہے یہ لاؤڈ ہے اور اس کی تھوڑی سی جو ریل انڈین شہنائی ہے جو انڈیا میں بجا جاتی وہ یہی شہنائی ہے ماشاءاللہ جی یہ ابھی ایک اور ہمیں یہ تو ہوگی جو انڈیا کی شہنائی ہے اس کی آواز ابھی آپ نے سنی تو دوسری بھی تھوڑی سی سنا دیں اور جو ہم اس پہ جو ایک قصیدہ بجایا تھا کربلا میں وہ قصیدہ ہے نبی سجدہ وچ تکند تے بیٹھا حسین ہے موسیقی 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 وہاں سے منگوائے ہیں تو ان کو بھی بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے ان کو سوارنے میں ریاض کرتے ہیں ہم چار چار پانچ پچ گھنٹے ریاض کرتے ہیں اس پہ تب ہی یہ جا کے بنتا ہے اور کوئی بھی جو انسرومنٹ ہے نا جتنے بھی سارے کے سارے انسرومنٹ یہ سارے کے سارے ریڈی میٹے واحد یہ شینائی ساز ہے جس کو بنا کے ہم پھر بجاتے ہیں یہ سب سے مشکل مرحل ہے یہ سب سے ریئر انسرومنٹ ہے یہ اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا اور ریل ٹیلنٹ بھی ہے اس کو بجانا نہ صرف بجانا بلکہ سیکھنا اور پھر اس کی جو بھی پریکٹیس کرنا اور پھر اس کو پرفارم کرنا لیکن انفرچنیٹلی بدقسمتی سے یہ جو ساز ہے اس کو ہمارے ملک میں ثقافت میں وہ مقام اور وہ جگہ اب حاصل نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی اور پہلے ہوا کرتا تھا کہ اس کا بہت ایک ٹرینڈ تھا لیکن اب اس کو بہت زیادہ مدہم کر دیا گیا ہے میں چاہوں گی کہ آپ کوئی پیغام دیں کہ اس کو دوبارہ سے ریوائب کرنا چاہیے کیا کہیں گے میرا میسج ہے کہ پنجاب آرٹ کانسل جو ہے جتنی بھی ہے وہ ہر آرٹسٹ کو ایک عجب دے تاکہ وہ آنے والی نسلیں کسی کو موتاج نہ ہوں